ہیلو فرینڈز اسلام علیکم میرا نام ہے نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تیویشن آج کے ایڈوانس لائف میں ایمیل آئی ڈی ایک بہت امپورٹن چیز ہے جو کہ آپ کے بہت سے جگہ استعمال ہوتے ہیں لائک آپ کے سی وی کے لیے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے موبائل ایپ سٹور سے چیزیں ڈانلوڈ کرنے کے لیے اور آج کے ایڈوانس دور میں کوریر اور بائی پوسٹ سے آپ کو کوئی بھی جوپ کی ریپلائی یا کال لیٹر سینڈ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ایمیل آئی ڈی پر میل کر دی جاتی ہے اگر آپ کو ابھی بھی ایمیل آئی ڈی بنانا نہیں آتی تو کانلی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور بہت سمپل طریقے سے ایمیل آئی ڈی بنانا سیکھیں چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے گوگل کے سرچ بار میں جا کے لکھنا ہے جی میل جی میل لکھیں گے تو ان کی آفیشل لنک آپ کے سامنے آجے گا گوگل جی میل لکھا ہو آئے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا اس پر کلک کرنے سے ایک نیو ٹائپ کھل جائے گا جس میں آپ اپنی جی میل آئی ڈی لاغن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جی میل آئی ڈی پہلے سے بنی ہوئی ہے اور آپ اس کا لاغن کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ اس کی ایمیل آئی ڈی اپنی انٹر کریں گے اور نیچے اس کا پاسورڈ انٹر کریں گے تو آپ کی جی میل آئی ڈی لاغن ہو جائے گی اور اگر آپ نیو جی میل کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپشن لکھا ہوا کریٹ نیو اکاؤن تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے سے کے بعد آپ کے پاس دو آپشن سامنے آ جائیں گے ایک ہوگا فور مائی سیلف اور ایک ہوگا فور مائی بیزنس آپ نے اس کو فور مائی سیلف پہ کلک کر دینا ہے فور مائی سیلف پہ آپ جب کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اور نیو ٹیپ کھل جائے گا جس میں آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے اپنا نام لکھ دیں گے اس کے بعد آپ نے نیچے اپنا جی میل کے جو سٹارٹنگ کا نیم آئے گا وہ چوز کرنا ہے یہ آپ خود چوز کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی چوز کر سکتے ہیں لائک آپ اپنا کوئی بھی نام لکھیں اور اس کے آگے کوئی بھی ڈیجوز لکھ دیں بعض اوقات کیونکہ اگر جی میل کی آئیڈیز زیادہ بنی ہو تو آپ کو یہاں پہ ایررش ہو جائے گا کہ یہ نام پہلے سے چوز گوا ہوگا تو آپ اس کو چینج کر کے چوز کر سکتے ہیں یا اس کے نیچے سججیشن میں بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ای میل آ جاتی ہے اگر آپ وہ چوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے پاس وڑڈ کر لینا ہے پاس وڑڈ میں آپ اپنا کوئی بھی پاس وڑڈ انٹر کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو یاد رہへ رہ سکتے ہیں آپ اپنا پاسورٹ کریں گے پاسورٹ کے بعد نیچے آپ کو آپشن یہ نظر آ رہا ہوگا نیکسٹ کا آپ یہاں سے نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اور نیو ٹیپ کھل جائے گا جس میں آپ کا موبائل نمبر ڈیٹو برد اور جنڈر پوچھ رہوں گے اگر تو آپ اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں کمپلسری نہیں ہے اگر آپ نہ بھی انٹر کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے نیچے آپ نے اپنی ریٹو برد چوز کر لینا ہے ریٹو برد کو چوز کرنے کے بعد نیچے آپ نے اپنا جنڈر چوز کر لینا ہے آپ نے جنڈر چوز کر لیا آپ سمپلس کو سیف کر دیں گے سیف کرنے کے بعد آپ کی جیمل کی آئی ڈی کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کے پاس آ جائیں گے جس میں آپ ان کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اگری کریں گے اور آپ اسے نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹ کرنے سے آپ نے ان کی تمام terms and condition کو agree کر لیا ہے اور آپ کا new account open کر دیا گیا اب یہ آپ کے سامنے آپ کا gmail account active ہو چکا ہے on ہو گیا ہے اب آپ یہ اپنی email id کسی کو بھی بھیجیں تو وہ آپ کو اس پہ email send کر سکتا ہے بغیر کسی problem کے اور آپ اس سے mobile app store سے کوئی software's آپ download کرنا چاہتے ہیں applications download کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو use کر سکتے ہیں آج کل کے دور میں gmail بہت جگہ استعمال ہوتی ہے تو آپ simplis کو ہر جگہ use کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پینلی اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور چینل کو subscribe کریں اور اگر آپ کسی اور topic پر information چاہتے ہیں تو ہمیں comment section میں ضرور بتائیے گا شکریہ